بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رشید احمد کامیرمن جنید احمد آج ہم نیو ڈیش بنا رہے ہیں یعنی کڑھئی بنا رہے ہیں اچوی کڑھئی یہ بہت زبردست ہوتی ہے بہت لذیذ ہوتی ہے تو یہ اوشریب کی مشہور کڑھئی ہے تو ادھر بہت سے پسند کی جاتی ہے جنوبی پنجاب اوشریب میں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہ کڑھئی بھی ہم بنا کے دکھا ہے یہ بہت ہی زبردست طریقے سے بنیے جاتی ہے اور آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے حال جلالی ہے اب اس میں ہم نے گھی ڈالنا ہے میں نے تقریباً دو کلو یہ چکن لیا ہے اور سب سے پہلے یہ گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ڈیڑھ پو گھی میں نے ڈالا ہے گھی گرم کر لیں گے اور اس میں اب ہم مرگی ڈالیں گے جیسے یہ گرم ہوگا جی ماشاءاللہ یہ گھی گرم ہو گیا ہے اس میں ہم چکن ڈالیں گے یہ ماشاءاللہ چکن ڈال دیا ہے اس کو ہم پھرائی کریں گے یہ اچھویں کڑھائی تیاار ہو لیا ہے اس کو اچھی طرح میں نے فری کر لیا ہے گوشت کو ٹھیک ہے ٹھیکن کو اب اس میں ہم نے ٹوماتر ڈالیں گے ٹوماتر اس میں آدھے آدھے کر کے ڈال دینا ہے تو پھر اس کو کور کر دینا ہے بعد میں یہ چھل کے اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی ہم نے تحر لگا لیا ہے اب اس کو کور بھی کرنا ہے کیونکہ یہ اچھو کڑھی کا بہترین طریقہ ہے بنانے کا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پرساند آئے گی اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے یہ دو منٹ میں نے یہ اس کے اوپر کور کر دیا تھا اب یہ اس میں نمک بھی اوپر سے ڈال دیں گے اب یہ میکس نہیں کریں گے پھر اس کے اوپر ڈھکن ڈھکا دیں گے اس کے اوپر میں نے میکس کریں گے اتار کر ڈھکن پھر ہم اسے میکس کریں گے آرام سے بسم اللہ یہ آرام آرام سے اس کو میکس کرتے جائیں گے یہ بلکل اس کے چھلکیں وہ خود با خود اتر جاتے ہیں پھر ہم چھلکوں کو نکال لیں گے یہ چھلکیں آرام سے اتر جاتے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے سارے چھلکیں اب اس میں ہم نے یہ پاورڈر ڈالنا ہے لیسن اور ادرکہ اور سات ہی ہری مرچیں ڈال دیں گے بہت خوشبودار بنے گے انشاء اللہ لیکس کر لیں گے یہ ہماری کھڑھی تھیار ہونے لیے یہ ایک چھمچ میں نے دھنیا پاورڈر اور گرم مسالہ ایک چھمچ یہ لیا ہے کالی مرچ کا بھی ایک چھمچ لیا ہے اور حلدی کا یہ چارے مسالے ایک ساتھ ڈال دیں گے بسم اللہ ماشاء اللہ بہت خوشبودار بہت خوشبوداری ہے ماشاء اللہ یہ تیار ہو لیے ہیں اب چھمچ میں چھمچ چھمچ دھنی کے ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے رام رام سے مکس کرنا ہے ماشاء اللہ کیونکہ یہ تیار ہو گئی ہے تاکہ بوٹی بھی نہ ٹوٹے اور کڑھائی سبردہ پیار ہے بس جلدی سے نان اور خمیری روٹی منگوائیں مزے سے بیٹھ کے کھائیں گھر میں بہت جلدی بن جاتی ہے سپون سے اچھوی کڑھی یہ انشاءاللہ ایک دفعہ بنائیں گے تو بہت مزا آئے گا بار بار بنائیں گے کمنٹ کیا کریں پلیس یہ بہت خوشی ہوتی ہے اور کسی کو خوشی دینے سے اللہ تلہ خوش ہوتے ہیں کمنٹ کپ کرو کھائی مزے سے لوگا کھائیں گے جب کھائی مزید دیو بہت خوشی خوشی دینی کپ کرو کھائی دیو بہت خوشی دینی کپ کرو کھائی دیو موسیقی شاء اللہ یہ ہماری اچھوئی کڑھی تیار ہو چکی ہے اب اس میں تھوڑا سا اور دنیا ڈالیں گے تو یہ زبردرست قسم کی تیار ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کامنٹ کا بہت زیادہ انظار رہے گا تو ابھی تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے رشید احمد، کیمرامن جنید احمد اور نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم